آزم سواتی پر امپورٹڈ حکومت کی ظالمانہ کاروائیاں پیرس میں مقیم اوورسیس پاکستانیوں کا شدید غم و غصہ غصہ کہا جب تک سینیٹر آزم سواتی کو رہا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور زم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے امام اوورسیس پاکستانیز اس وقت آزم سواتی کے معاملے کے اوپر اتہائی رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اس کی پرپور مضمت کر رہے ہیں ہم ایز اوورسیس پاکستانی آزم سواتی صاحب کی رہائی کا اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں بزرگ سیاستدان آزم سواتی کے خلاف امپورٹڈ حکومت جس طرح انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے اس کی ہم لوگ شدید مضمت کرتے ہیں عام چیف جسٹس صاحب پاکستان سے پرزول طور پر اپیل کرتے ہیں کہ آزم سواتی صاحب کو سنیٹر صاحب کو فیل فور رہا کریں حکمرانے وقت کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور یہ کرسی صدا رہنے والی نہیں ہے آزم سواتی صاحب کو فیل فور رہا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سی ٹیک میں دوں گا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے